کسان بھائیوں آپ سبھی کا سواگت ہے گنے میں ادھک جمعہ لینے کے لیے اور جلدی جمعہ لینے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک بیڈیو آپ کو آج دکھایا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب ہی آنکھیں جمع ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پہچوی یعنی جتنے اس میں ٹکڑے ڈالے گئے اور اس میں جتنی آنکھیں تھیں سب کی سب جم کر آئیں اس کو دھیان سے دیکھیں بیڈیو بہت اچھا نہیں ہے لیکن جو اس کا جرمنیشن ہے وہ بہت بہتر طریقے کا ہے اگر یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں تو تھوڑی سی کلے سوائل ہیں ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ جب بھی گنے کی بوائی کریں بلکل سوست گنے کا بیچ استعمال کریں کھیت اچھی طرح سے تیار کریں گہری جتائی کر لیں اور اگر نمی آپ کے کھیت میں کم ہو تو بونے کے بعد پانی لگا سکتے ہیں اس کھیت میں آپ دھیان سے دیکھیں کہ بونے کے بعد اس میں جو ٹرنچ بنی ہوئی ہے اس میں پانی لگایا گیا ہے اور جو اوپر کی یہ جگہ آپ کو دکھائی پڑتی ہے یعنی جو ریج ہے دونوں ٹرنچ کی بیچ کا ستھان ہے اس کو سوخہ رکھا گیا ہے اور پھر بھی جمعوں کافی بہتر ہوا ہے آخری میں پھر ہم نے جو شروعات میں دکھایا ہے وہ اس ویڈیو کے انت میں پھر دکھائیں گے کہ ایک گنے کے ٹکڑے میں اگر دو آنکھیں تھیں تو دونوں اس میں جمعوں لے کر کے آئی ہیں اس پرکار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا جرمنیشن ہے اس پلات کا بہت اگر دیکھیں تو بہت معنیش پلات نہیں ہے لیکن جرمنیشن بہت اچھا ہے اچھا جمعوں لینے کے لیے چونکہ بھی بسند تکالین گنے کی بہائی ہمارے کسان بھائی کریں گے اور سب سے زیادہ اگر گنے کے اتپادن میں کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو پودھوں کی جو سنکھیا ہے یعنی شروعات سے جو پودھے اگتے ہیں وہ ہم معنی رکھتی ہے اس کے بعد جو معنی رکھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرنچ پلانٹنگ میں آپ کوئی سپیسنگ بڑھانی ہے یعنی دوری مینٹین ہونی چاہیے اگر چار فٹ کی دوری رکھتے ہیں اور جس لائن میں گنہ بہتے ہیں اس میں جرمنیشن پورا ہو جاتا ہے اور ایک میٹر کی گول کی لمبائی میں اٹھارا گننے یعنی یوں کہیں کہ دس میٹر کی گول کی لمبائی میں ایک سو اسی گننے ہو جاتے ہیں گننے کا وجہن آپ کا دو کلوگرام کے آس پاس تب ہی آ سکتا ہے جب اسپیسنگ اچھی ہو یعنی جب اسپیسنگ اچھی ہوگی تو لائٹ کا انسیڈنس یعنی جو پرکاس سنسلیشن کے پرکریا پودھے میں چلتی ہے وہاں پرکاس جب چاروں طرف سے گننے کی اوپر پڑے گا اور پودھے اپنا بھوجن بنا پائیں گے تو ایسی دسائے میں ایسے گننوں کا وجہن دو کلوگرام سے بھی ادھیک ہو جاتا ہے جس سے ہم اتپادن لے پاتے ہیں اگر اس پرکریا کو ہم چھوڑ دیں اور سوچیں کہ ایسے ہی اتپادن مل لائے گا تو اچھا اتپادن کبھی نہیں مل سکتا ہے کسان بھائیوں اچھے جیرویشن کے لیے یہ ابھی آوستخ ہے خست اور سیف فروری مارچ اور اپریل کی مہنے میں جو گنن ہم بونے جا رہے ہیں نیچے کا جو زیادہ مہچورڈ گنن ہے اس کی بوائی نہ کریں بلکہ جو اوپر کا ایک تہائی بھاگ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ کیول آدھا بھاگ ابھی چینی ملیں چل رہی ہیں تو جو نیچے کا گنن ہے اس کو چینی ملوں میں سپلائی کر دیں اس میں سکروش کی ماترہ زیادہ ہے جو چینی ملوں کو آوستخ ہے اور اوپر گلوکوش کی ماترہ اچھی ہے ساتھی میں آکسن کا اچھا ایفیکٹ ہے جس سے ہمارا جو جیرویشن ہے وہ اوپر کی بڑ میں زیادہ ہوتا ہے تیسرا جو فائدہ ہے کہ جو اوپر کے ہماری بڑ ہوتی ہیں آنکھیں ہوتی ہیں وہ سیل ڈیویشن اس میں بہت فاسٹ ہوتا ہے جس کے قرآن جیرویشن بھی بہت تیج ہوتا ہے اور ساتھی میں جو کیڑے مکوڑے ہیں اور ڈیجیز ہیں ان کا پروہاو سب سے کم اوپر کے گننے میں رہتا ہے اگر دوسری طرف ہم کہیں تو جو ریجیویشن کا پروسیز ہے وہ جو ایپیکل بڑ کے قریب جو پور ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور ڈیجیز اور پیسٹ کا انسیڈنس اس کے قریب کم ہوتا ہے اس لئے جو گننے کا اوپری حصہ ہے اس کو بہائی کے لئے ہمیشہ چین کریں سوست گننہ چین کریں ساتھی میں بیچ کا ٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ بیوستین سے یعنی دو گرام پرت لیٹر ابھی چکی ریڈ روٹ کا انسیڈنس رہا ہے تو ایسی دسہ میں دو گرام پرت لیٹر ادرمائز جو سائنٹیفک ریکمنڈیشن ہے کہتے ہیں کہ ایک سو بارہ لیٹر پانی میں ایک سو بارہ گرام دوائی ڈال کر کے اور اس کا ٹیٹمنٹ کریں لیکن چونکہ ریڈ روٹ کا انسیڈنس ہے ایسی دسہ میں دو گرام پرت لیٹر دوائی ڈال کر کے اور اس میں ایک کلو گرام ایوریا سو لیٹر پانی میں ملا کر کے اور یعنی سو لیٹر پانی میں دو سو گرام بیوستین ایک کلو گرام ایوریا ڈال کر کے اور گنے کے ٹکڑوں کو کاٹ کر اس میں کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے بھیگو دیں پندرہ منٹ کے لئے نہیں آدھے گھنٹے کے لئے کم سے کم بھیگو دیں جس سے کہ آپ کا جو پروسیج ہے سیٹ کی ٹیٹمنٹ کا وہ پوری طریقے سے ہو جائے تب ہی آپ کا جو گننی کا جرمیشن ہے وہ بہتر ہوگا کسان بھائیوں روٹ کی فارمیشن کے لئے جتنا آوسکھ فاسپورس و پوٹاس ہے اسی طریقے سے یوریا یعنی نائٹوزن کا جو کی نائٹوزن سے بہت سارے امینوشیٹس بنتے ہیں جو جرمیشن کے لئے آوسکھ ہے اس لئے بہت کسان بھائی ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ ساید جرمیشن میں نائٹوزن کے آوسکتہ نہیں ہے جب بھی گننے کی بہائی کریں نائٹوزن جرور ڈالیں ایک اکڑ میں بہت سمیں ایک بیگ یعنی پچاس کلوگرام نائٹوزن یعنی یوریا ڈالیں اور پچاس کلوگرام میروٹ اپوٹاس کا پریوک کریں اور چار بیگ سنگل سپر فاسپیٹ میں چونکہ کیلسیم بھی ہوتا ہے جو جڑوں کے لئے آوسکھ ہے پودھے کے تنے کے لئے آوسکھ ہیں اور ساتھ ہی میز میں سلفر بھی پائی جاتی ہے اور فاسپورس ہوتی ہے لمبے عرصے تک پودھے کو ملتی ہے اس لئے ہم بار بار ریکمنٹ کرتے ہیں کہ سنگل سپر فاسپیٹ ڈال سکتے ہیں اگر سنگل سپر فاسپیٹ آپ کے پاس نہیں ہے یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسی دسا میں ایک اکڑ میں ستر کلوگرام ڈی اے پی کا پریوب جس سمیں گنے کی ٹکڑے آپ لائن میں ڈالتے ہیں اس سے پہلے ڈالنے ٹائکوڈرما بہت مہتکون ہے گنے کی اچھے جرمنیشن کے لئے ٹائکوڈرما جرمنیشن ہونے کے بعد بھی آپ کھیت میں گوبر کی سڑھی خات ملا کر کے اور لائن میں ڈال کر کے پھر سچائے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دوبارہ آپ کو دکھائیں گے کہ اگر دو بڑھ ہیں تو دو بڑھ کا جرمنیشن ہوا ہے اس طرح کا جرمنیشن اگر آپ لے لیتے ہیں تو نشط طور سے آپ بہتر اتفادن لے پائیں گے بسند کال میں ہم اچھے ویڈیو جرمنیشن پر ڈیلڈنگ پر دیں گے کسان بھائی اس چینل کو دیکھتے رہے ہیں دھنیے باد جے ہند